بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو زرگفاری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنج ندنیوز چین میں منحدم امارت کے ملبے سے چھے دن سے دبی ہوئی خاتون کو زندہ نکال لیا گیا چین کے مرکزی شہر چانکشاہ میں امدادی کارکنوں میں چھے دن سے پہلے منحدم ہونے والی ایک چھے منزلہ امارت کے ملبے کے نیچے سے ایک عورت کو زندہ نکال لیا ہے ریاستی میڈیا کے مطابق جب انہیں چین کے مقامی وقت کے مطابق تقریباً آبی رات کے قریب نکالا گیا تو وہ ہوش میں تھی اور انہوں نے امدادی کارکنوں کو بتایا کہ انہیں حفاظت سے کیسے باہر نکالیں بتایا جا رہا ہے کہ اس حد سے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ دس افراد کو بچا لیا گیا ہے ابھی تک درجوں افراد لا پتہ بھی ہیں امارت میں حفاظتی اقتامات کے متعلق تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس دوران کچھ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے کمدور حفاظتی اور کامیراتی میارات اور مقام حکام میں بدعنوانی چین میں کئی امارتیں گرنے کا سبب بنتی ہیں چانگشاہ میں امدادی کارکنوں نے زندگی کی علامات کا پتہ لگانے کے لیے ریویتی طریقے استعمال کیے جن میں زور زور سے آوازیں دینا دستک دینا سنگھنے والے کتوں اور اس کے علاوہ ڈرونز کا استعمال بھی شامل ہے جن لوگوں کو ملبے کے نیچے جنہی رات کو علیہ صبح زندہ نکالا گیا وہ تقریباً 132 گھنٹے سے ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے تھے ایک اور خاتون جنہیں 88 گھنٹے یعنی 88 آورز باد بازیاب کروایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے پینے کا پانی زخیرہ کیا اور جسم کو گرم رکھ کر اپنے آپ کو زندہ رکھا جب گذشتہ جنہ گو سے پہر عمارت کا پچھلا حصہ گرا تو ایک 21 سالہ خاتون جس کا نام ابھی سامنے نہیں آیا اس وقت اپنے بستر پر تھی ان کی اس عمارت میں فلیٹس اور کاروباری دفاتر تھے اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق وہ خاتون چار منزلیں نیچے گر گئیں لیکن ان کی خوشکسنتی کے دیواریں مکمل طور پر نہ گر پائیں اور ان کے سر کے اوپر ایک مسلس کی طرح بن گئیں پانی کا آدھا برطن ان کی زندگی بچانے میں اہم ثابت ہوا اس میں بہت کم پانی تھا اور انہوں نے اس میں سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پانی پیا تاکہ یہ ختم نہ ہو جب انہیں باہر نکالا گیا تو اس وقت بھی اس میں کچھ پانی باقی بچا ہوا تھا گرم رکھنے کے لیے انہوں نے خود کو لیہاف میں لپیٹے رکھا حادثے کے بعد ان کے موبائل فون کے سگنل بند ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے فون کو تاریخ اور وقت پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کیا وہ اتنی احتیاط سے اس کی بیٹری بچاتی رہی کہ جب انہیں دھونڈا گیا تو اس وقت بھی اس کی بیٹری کام کر رہی تھی وہ مدد کے اشارے کے لیے اپنے قریبی دیوار پر کوئی سخت چیز مارتی رہی انہوں نے کہا کہ جب میں نے بہر شور سنا تو میں نے دستک نہیں دی لیکن جب مجھے لگتا تھا کہ امدادی کارکن قریب ہیں یا بہر خموشی ہے تو میں باقید بھی سے دستک دیتی تھی اور مجھے جلد ہی جواب مل گیا تھا چانگشا گرل کی کہانی نے پورے چین میں لوگوں کو متاثر کیا ہے چینی صدر شی چنگتن نے امداد کی ہر ممکن کوشش اور امارت گرنے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے کم از کم نو افراد کو گرفتار کیا گیا ہے چار پر حادثے کی ذمہ داری کا الزام عید کیا گیا ہے جبکہ پانچ مر جھوٹے دستاویزات فرام کرنے کا الزام ہے اسی کے ساتھ یہ بزرگا فارق کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ افراد پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات